دوستو اس مچھلی کے موہ میں یہ بول لومہ اس کے چھوٹے چھوٹے انڈے ہیں اور اس سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ فیمیل نہیں بلکہ میل ہے اور یہ میل ان انڈوں کو تب تک موہ میں رکھے گا جب تک ان انڈوں سے بچے باہر نہ آ جائیں اس مچھلی کا بیہیوئر کافی انوکھا ہے لیکن یہ ایک نہیں بلکہ کئی ایسی مچھلیاں ہیں جو اپنے اپنے بیہیوئر کی وجہ سے کافی الگ دکھتی ہیں چیہاں دوستو آج ہم آپ کو چند ایسی انوکھی مچھلیاں دکھائیں گے جو آپ نے شاید اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہ دیکھی ہو یہ مچھلیاں دکھنے میں تو کافی انٹرسٹنگ ہیں اور جاننے میں کافی زیادہ انفورمیٹیف مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آگے کو پیس کر دیں آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلائنگ فش کی یہ مچھلی پانی سے باہر نکل کر کافی دیر تک اڑ سکتی ہے اسی وجہ سے اس کو فلائنگ فش کہا جاتا ہے اس مچھلی کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ یہ جب بھی خطرہ محسوس کرتی ہے تو شکار بننے سے بچنے کے لیے پانی سے باہر نکل کر اڑنے لگتی ہیں پانی سے باہر نکلنے سے پہلے یہ اپنی سپیڈ بڑھا دیتی ہیں اور جب ان کی سپیڈ 37 مل پر آر ہو جاتی ہے تو یہ پانی سے باہر نکل کر اڑنے لگتی ہیں فلائنگ فش پانی سے باہر نکلنے کے بعد 4 فٹ اوپر اور 655 فٹ دور تک جا سکتی ہے پانی سے نکلنے کے بعد یہ زیادہ سے زیادہ 45 سیکنڈ تک اڑ سکتی ہیں جبکہ اس وقت ان کی سپیڈ 80 سے 90 کلومیٹر پر آر ہو جاتی ہے اس مچھلی کا رنگ اور سکن پتر سے ملتا جلتا ہے جس کی وجہ سے یہ سٹون فش کہلاتی ہے پتھروں جیسی شکل و صورت کی وجہ سے یہ اپنے محول میں آسانی سے قیمو فلائے ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو اس محول میں چھپا لینے کی وجہ سے یہ شکاریوں سے بھی بچی رہتی ہے اور پتھر جیسی باڈی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ شکار کو آسانی سے دبوجھ لیتی ہے یہ مچھلی پتھر جیسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی زہریلی بھی ہے یہاں تک کہ اس مچھلی کا ظہر کسی بھی انسان کو ایک گھنٹے کے اندر مار سکتا ہے اور اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ پانی کے باہر چوبیس گھنٹے تک زندہ رہتی ہے بڑے سے مو والی یہ چھوٹی سی مچھلی جو فش کہلاتی ہے یہ مچھلی رہنے کے لیے سمندر کے فلور پر بل بنا کر رہتی ہے اور اس مچھلی پر کوئی حملہ کرے تو یہ اس سے بچنے کے لیے مو بھر کر اس مچھلی کے اوپر مٹی پھیک دیتی ہے دوسرے جانوروں کے مقابلوں میں اس مچھلی کے اندو کی دیکھ بال فی میل نہیں بلکہ میل کرتا ہے اور وہ بھی بڑے انوکھے انداز سے اس اندو کے فرٹیلائزیشن کے بعد اس مچھلی کا میل پانچ سے سات دنوں تک اس اندو کو اپنے مو میں رکھتا ہے اور مو میں رکھے اندو کی تعداد تقریباً چار سو کے قریب ہوتی ہے جیسے جیسے اندو سے بچے باہر آنے لگتے ہیں ویسے ویسے میل بچوں کو باہر اگلتا رہتا ہے ان دنوں میں میل کی یہی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ وہ اندو کو مو میں رکھ کر گول گول گھوماتا رہتا ہے تاکہ سب اندو کو مناسب مقدار میں آکسیڈن سے بھرا پانی ملتا رہے لیے رنگی یہ باکس نمہ مچھلی ییلو باکس فشت کہہ راتی ہے نوجوانی میں اس مچھلی کا رنگ پیلا زرد ہوتا ہے اور عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مچھلی کا رنگ ہلکا پڑ جاتا ہے یہ مچھلی جب بھی خطرہ محسوس کرتی ہے تو ایک زہر خارش کرتی ہے جس کی وجہ سے ارد گرد کا سارا پانی متاثر ہو جاتا ہے ماہرین کی مطابق اس مچھلی کا پیلا رنگ اور اس پر کالے کالے دھبے باقی دوسری مچھلیوں کو اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ اس کا شکار کرنا خطرناک ہے ہاتھی کی دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور یہ محاورہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا اور اس کی حقیقت سے بھی واقف ہوں گے ٹھیک یہ محاورہ ایک مچھلی پر فٹ ہوتا ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جیہاں دوستو اس مچھلی کی سامنے دکھائی دینے والی دو آنکھیں کچھ اور ہیں اور حقیقی آنکھیں کچھ اور اس مچھلی کی سر پر جو آپ کو دو آنکھیں دکھائی دے رہی ہیں وہ اس کی اصل آنکھیں نہیں ہیں اس کی اصل آنکھیں اس کے سر کے اندر یہاں موجود ہوتی ہیں اس مچھلی کی ایک یونیک بات یہ بھی ہے کہ اس مچھلی کا سر سامنے سے ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے یہ مچھلی دوسری مچھلیوں کے مقابلے میں صرف آگے نہیں بلکہ اوپر بھی دیکھ سکتی ہیں توتے جیسی دکھائی دینے والی یہ خوبصورت رنگت والی مچھلی پیرٹ فش کہلاتی ہے اس کی توتے جیسی شکل اس کے چونچ کی وجہ سے ہوتی ہے جو اصل میں اس کے جڑے ہوئے دانت ہوتے ہیں اس مچھلی کے دانت جس بائیو منرل سے بنے ہوتے ہیں وہ زمین کا ایک مضبوط ترین بائیو منرل ہے جس کی وجہ سے اس کے دانت اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ یہ سمندر کے پتھروں کو بھی چبا جاتی ہے اس مچھلی کی سب سے انوکھی بات یہ ہے کہ یہ اپنا جینڈر چینج کر لیتی ہے یہ مچھلی کسی بھی ٹائم فیمیل سے میل اور میل سے فیمیل میں کنورٹ ہو سکتی ہے یہ مچھلی رات کو اپنے اردگرد نیوکل سے بنا ایک کھول چڑا لیتی ہے جو اسے شکاریوں سے محفوظ رکھتا ہے اب بات کرتے ہیں ایلیفینٹ فیش کی اس مچھلی کا موں سونڈ نمہ ہے اور آنکھیں بھی ہاتھی جیسی ہیں جس کی وجہ سے یہ ایلیفینٹ فیش کہلاتی ہے یہ مچھلی جب چھوٹی ہوتی ہے تو اس کی سونڈ بلکل ہاتھی جیسی دیکھتی ہے لیکن جب یہ آہستہ آہستہ بڑی ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کی سونڈ کچھ اس طرح ہو جاتی ہے اس مچھلی کے اوپر دوسری مچھلی کی طرح اسکل یعنی چھل کے بلکل بھی نہیں ہوتے اس مچھلی کی نہ صرف شکل بلکہ تہنے کا انداز بھی ساری مچھلیوں سے الگ ہے یہ تہنے کے لیے اپنی باڈی کا نہیں بلکہ اپنے پرو کا استعمال کرتی ہے یہ پانی میں تہنے کے لیے کسی پرندے کی طرح اپنے پرو کو لہراتی رہتی ہے ناظرین آپ نے ان میں سے کسی ایک مچھلی کو بھی ریال میں دیکھا ہے تو اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تو دوستو یہی تک تھی آج کے ہماری ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پیس کر دیں ملتے ہیں پھر اس طرح کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے خدا حافظ